نمسکار دوستو آج میں آپ لوگوں کو سپارک پلک کے بارے میں بتاؤں گا سپارک پلک جہاں سے کرنٹ جو ہے وہاں نہ شروع ہوتا ہے اور ہیڈ کے اندر جا کر یہ سپارک کرتا ہے تاکہ کمبشن ہو سکے دیکھیں یہ حصے ہوتے ہیں سپارک پلک کے اور اب بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں پر کیا کام کرتا ہے دوستو یہ کیپ ہے سپارک پلک کی جو کی ایسے لگی ہوتی ہے اس دشاں میں لگی بھی ہوتی ہے اور اس کیپ کے اندر یہ سپارک پلک جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے وہ بتائیں گے دیکھیں یہ سپارک پلک یہ والا حصہ جو نوب ہے وہاں پر سپارک ہوتا ہے یہ جو اندر والا حصہ ہے یہ پوری کی پوری ایک دو پتلی ٹائپ میں روڈ ہیں اسی سپارک پلک کے اندر تو دوستو میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں دونوں دونوں حصے دیکھیں اس کے ایک چھوٹا حصہ ہے اور ایک بڑا حصہ ہے سکرو جیسا ہے یہ آپس میں ایک یہ یہ کیپ ہے جو یہ والا حصہ جو ہے اس میں ڈل جاتا ہے کیپ کے اندر اور یہ والا جو حصہ ہے وہ ہیڈ کے اندر چلا جاتا ہے دوستو جیسا کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور کیپ کا یہ جو دوسرا حصہ ہے وہ کرنٹ کی جسا میں چلا جاتا ہے اور یہ والا حصہ جو ہے وہ ہیڈ میں چلا جاتا ہے تو دوستو یہ کیا پتا چلا ہے کی یہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے سپارک پلک خراب ہو چکا ہے دیکھیں یہ خراب والا حصہ ہے سپارک پلک کا تو یہ والا حصہ ہے اس میں یہ جو روڈ ڈلتی ہے بلیک کلر والی جو سکرو دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ والا یہ دو حصے ہوتے ہیں جب اس میں کاربن آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سپارک پلک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ اوپر والا جو حصہ ہے جو کی ہیڈ میں ڈلتا ہے وہاں پر جا کے یہ سپارک کرنا بند کر دیتا ہے یہ والا حصہ اس میں دو یہ روڈے ہوتی ہیں جہاں پر کاربن آ جاتا ہے اور یہاں پر سپارک کرنا بند کر دیتا ہے یہ حصہ یہ دیکھیں یہ والا حصہ ہے ایسے یہ روڈ آتی ہے دو ہوتی ہیں دونوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے اور وہاں پر سپارک کرنا بند کر دیتا ہے یا کاربن جن جاتا ہے جس سے کاراً یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو یہ ہے سپارک پلک ہنیواد